سو یار ساؤ سپر اسٹر سوریا کی پین انڈیا لیبل مووی کنگوہ کا ٹیزر فائنلی آ چکا ہے ویسے ٹیزر کے اول پچاس سیکنڈ کا ہی ہے لیکن اس پچاس سیکنڈ کے ٹیزر میں بھی کافی ساری ڈیٹیلز ہیں سو چلیے اس ٹیزر کا بریک ڈاؤن کرتے ہیں سو کنگوہ کا ٹیزر دیکھنے سے ہمیں یہ تو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہاں پر دو ٹرائپ دکھائی جائیں گی جن کی آپس میں دسمنی ہے ایک ٹرائپ کا لیڈر ہوگا سوریا یعنی کی کنگوہ وہیں دوسری ٹرائپ کے لیڈر ہونے والے ہیں ہمارے لورڈ بووی جن کا نام ہوگا اوڈھیرن اب یدی آپ اس ٹیزر کو دھیان سے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس مووی کی سینیمیٹو گرافی پر کافی اچھا ورک کیا گیا ہے جس کا ایکزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں سو اس مووی میں دو ٹرائپ دیکھنے والی ہیں جو کی سیم طرح کے کپڑے پہنتی ہیں سیم طریقی لائف اسٹائل جیتے ہیں اور دیکھنے میں بھی دونوں ٹرائپ لد بک سیم لگتی ہیں تو آپ ان دونوں ٹرائپ کو کیسے پہچان ہوگے اور یہ کنفیز آن آڈینس کو نہ ہو اس لیے اس مووی کے ڈائریکٹر نے اس مووی کی کلر گریڈنگ پر کافی برک کیا ہے جب بھی ہمیں باو بی دیول کا کیریکٹر دکھایا گیا ہے جیدی آپ اس سین کو دیکھیں گے تو اس کی کلر گریڈنگ ریڈ کلر سے کی گئی ہے جیسے یہ والا سین یہاں پر باو بی دیول کا کیریکٹر تو نہیں دیکھتا ہے لیکن کلر گریڈنگ سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ادھیران یعنی کی باو بی دیول کا علاقہ ہے وہیں جب گنگوہ کا کیریکٹر دکھایا جاتا ہے تو وہاں پر بلو اس کلر کا یوز کیا گیا ہے یعنی کی بلو اس کلر گریڈنگ کی گئی ہے اور اس سے یہ بھی کلر ہو جاتا ہے کہ دونوں ہی لیڈرز کے علاقے اور جگہ الگ الگ جگہ ہیں ادھیران کسی ریگستان یا پھر وارم ٹائپ کی جگہ سے بلونگ کرتا ہے وہیں گنگوہ جس علاقے میں رہتا ہے وہاں کافی جنگل ہے اور ساتھی پانی ہے اور ساید یہاں پر ٹھنڈ بھی پڑتی ہے اسی وجہ سے گنگوہ کے قبیلے کے لوگ ہمیسے اپنے ساتھ آگ جلاتے ہوئے چلتے ہیں اور وہیں یدی آپ اس سین میں دھیان دیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ادھیران کے قبیلے کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے کپڑے میں ہیران کی ہڈیاں اور ہیران کے سینگ ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور ادھیران کا یہ علاقہ پورا دیزرٹ کی طرح ہے جس پر ریڈ کلر سے گریڈنگ کی گئی ہے پھر وہیں اس والے سین میں ہم کافی سارے جہاز دیکھتے ہیں جو کیسایت ادھیران کے ہے پھر اسی کے نیکٹ سین میں ہم ادھیران اور گنگوہ کو آمنے سامنے دیکھتے ہیں جس سے دیکھ کر ہمیں باہو والی مووی کے اس سین کی یاد آ جاتی ہے وہیں یہ کونگ ورسز گوڈجیلا سے بھی سیملر لگ رہا ہے یہیں پر یدی ہم دھیان سے دیکھیں تو یہاں پر گنگوہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ساید یہاں پر ادھیران گنگوہ کا گیم بجا دے گا اب میں ایسا کیوں بول رہا ہوں اس کے پیچھے بھی ایک سٹرونگ ریزن ہے ایکچلی میں اس مووی سے جڑی کچھ ریومرز ہیں اور یدی ان ریومرز کی معنی تو ہمیں اس مووی میں گنگوہ اور ادھیران کے دو جنم دکھائے جائیں گے پہلے جنم کی سٹوری انسین ٹائم کی ہوگی جو کی ہمیں اس ٹیزر میں دکھ رہی ہے وہیں دوسرے جنم کی سٹوری ہمارے موڈرن ٹائم میں ٹیک پلیس کرے گی یعنی دوسرے جنم کی سٹوری پرزن ٹائم لائن کی ہوگی جہاں پرزن ٹائم میں گنگوہ کا نام ہوگا دیوہ اور وہیں پرزنٹ ٹائم میں بو بی دیول کے کیریکٹر کا نام ہوگا ارجن ملھوترا یدی یہ ریمر سچ ہیں تو ہم جتنا اس مووی کو لے کر سوچ رہے ہیں یہ مووی اس سے بھی کئی زیادہ امیزنگ ہونے والی ہے سو میں تو اس مووی کے لیے کافی ایکسائٹڈ ہوں اور یدی آپ بھی اس مووی کے لیے ایکسائٹڈ ہیں تو کمنٹ ورکس میں جرور بتائیں اور ہاں ایسے ہی موویز کے ٹیزر کے بریکڈاؤن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس فور ووچنگ